موضوع الدرس موضوع الدرس بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقوا ربكم ان زلزلت الساعة شيء عظیم یوم ترونها تزهل كل مرضیت اما ارزعت وَتَضْعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمَلَهَا وَتَرَنَّاسَ سُكَارَا وَمَا هُمْ بِسُكَارَا وَتَرَنَّاسَ سُكَارَا وَمَا هُمْ بِسُكَارَا وَلَا عَكِنَّ عَزَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ قَالَ الْمُؤَلِّفَ الْمُفَصِّرِ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَدَامًا نَفَعْ بِعُلُومِهِ وَعُلُومِكُمْ فِي الدَّارِينِ آمین طریق الناخر لحاظ الحدیث قَالَ التِّرْمِزِي رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَدَّسْنَا ابْنُ عَبِي عُمَر قَالَ حَدَّسْنَا صُفِيَانِ ابْنِ عُيَيْنَدَ قَالَ حَدَّسْنَا ابْنُ جَدْعَانَا لِلْحَسَنِ عِمْرَانِ عِمْرَانِ ابْنِ حُسَيْن النِّمَلْآنِ ابْنُ حَسِيْنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا نَذْلَتْ يَا أَيُّهُ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِلَى قَوْلِهِ وَلَاكِنَّ عَزَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ قَالَ نَذْلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ وَوْفِي سَفْرٍ فَقَالَ تَدْلُونَ أَيُّهُ مِنْ ذَلِكُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَمُ مفسر رحمت اللہ علیہ اس مسئلے پر مختلف روایات درج کر رہے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی تقویت ہوتی ہے جتنے شواہد زیادہ ہوں گے ترک زیادہ ہوں گے اتنی حدیث کا درجہ برتبہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے حضور سفر میں تھے کہ یہ آیت مبارک آپ پہ نازل ہوئی اب اللہ کی شان یہ بھی دیکھیں کہ یہ صورت کا ایک عجیب یعنی ما شاء اللہ مقام ہے کہ یہ صورت مکہ میں بھی نازل ہوئی مدینے میں بھی نازل ہوئی سفر میں بھی نازل ہوئی حضر میں بھی نازل ہوئی جنگ میں بھی نازل ہوئی سلح میں بھی نازل ہوئی یعنی یہ ایک صورت جو ہے مختلف اس میں ناسخ بھی ہے منسوق بھی ہے تو یہ صورت مبارک جو ہے یعنی مجموعہ ہے اللہ کے انعماد کا تو آپ نے فرمایا جانتے ہو کہ آج کونسا دن ہے انہوں نے کہا حضور ہم تو نہیں جانتے اللہ کے رسول جانے جب اللہ حکم دیں گے آدم علیہ السلام کو جہنمی ہیں ان کو الگ کرو تو آدم علیہ السلام پوچھیں گے یا اللہ ان میں کتنا عدد ہے فرمایا ہزار میں نو سو ڈینوں میں جہنمی ہیں اور صرف ایک جنتی ہیں اب جب صحابہ نے صرف انشاء المسلمون یبکون رونے لگ گئے کہ ایک جب جنتی ہیں اللہ عالم ہمارا نام بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا حضور نے فرمایا تم مل کے رہو اور اپنے راستے پہ قائم دائم رہو کیونکہ یہ ایک نظام ہے کہ کوئی نبی کے آنے سے پہلے زمانہ جہلیت ہوتا ہے تو وہ کچھ لوگ ہیں جہنم کے اسی زمانہ جہلیت کے لوگ لیا جائیں گے جو ایمان نہیں لائے تھے اگر ان میں پورا ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ منافقوں سے لیا جائیں گے منافق وہ جو عقیدے کا منافق ہو یاد رکھو ایک ہوتا ہے عقیدے کا منافق ہے ظاہر ایمان اندر کفر جیسے حضور کے زمانے میں تھے اور ایک منافق ہوتا ہے عمل کا جو عقیدے کا منافق ہے وہ تو کفر سے بھی زیادہ سخت ہے ان المنافقین افیدرک الاسفر من اللہ لیکن جو عمل کا منافق ہے وہ جہنمی نہیں ہوتا گناہگار ہوتا ہے اس کی حضور نے ہمیں تین نشانیاں بتائیں کہ منافق کی علامات یہ ہیں جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کریں اور اسی طرح فرمایا اگلی حدیث میں جس سے جھگڑا کریں تو اس کو گالیاں دیں تو یہ علامات ہیں منافق کی تو جس میں جتنی پائی جائیں وہ سمجھے کہ میرے اندر اتنا نفاق کا اثر ہے اس کے بعد اللہ تبارہ کی طرح فرمائے حضور نے فرمائے مصرکم وصل اممی اللہ کا مصرک مدفی سرائی دابتی او کشام مدفی جنبل بئیر اور میں بہت ساری امتوں کے سامنے میری امت تو ایسے ہے جیسے اونٹ کے پشت پہ ہے اس کے سائیڈ پہ داغ ہو یہ تو کتنی اتنی جگہ روکی ہو تو آپ اس میں نہ گھبرائیں حضور نے فرمایا مجھے امید ہے ان تکونو ربع اہل الجنہ جنت کا چوتھا حصہ تم ہوگئے فاقبرو صحابہ نے تکبیر کہی اللہ اکبر خوش ہوگئے سمہ قال انی لارجو ان تکونو سلس اہل الجنہ تو نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم تیسرا حصہ جنت ہیں تیسرا حصہ جنت میں تمہارا باقی سب کا فاقبرو پھر تکبیر گئی سمہ قال انی لارجو ان تکونو نصف اہل الجنہ فاقبرو فرمایا اس کے بعد حضور پاک نہیں کہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ تم آدھے تم ہو آدھے ساری امتیں ہوں گی ان نے پھر تکبیر کہی سمہ قال بھلا آدھریا قالت ترہا اثر سینی املا اللہ بھی کہتا ہے مجھے یہ پتہ نہیں کہ حضور نے دو تیہائی فرمایا یا نہیں فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ تمام امتوں سے زیادہ امت میرے آقا کی جنت میں جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بہت بڑا انعام ہے وقضا رواہو الامام احمد النصفیان ابن اجیاند بیس وقالت ترمزی ایزا هذا حدیث صحیح وقد رواہا وقد رویان ووطن الحسن ابنان بن الحسین وقد رواہو ابن نبی حاتم سعید ابن ابی اروبا ان کتاعتن حسن والا ابن زیاد الادوی ان امران بن نصفیان وقضا رواہو اجریان بن دار ان اوفن ان الحسن قال بلغنی ان رسول اللہ نما قافلہ من غزوة الاسرة وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ جب حضور واپس تشریف لا رہے تھے غزوة الاسرة غزوہ تبوک سے اب حضور پاک جب مدینہ پاک کے قریب آئے اور مدینہ پاک میں نظر پڑی تو اللہ کے حبی نے یہ آیت مبارک پڑی یعنی یہ سفر میں بھی اتری ہے حضور میں بھی اتری ہے تو اس وقت یہ آیت نادر ہوئی حضور نے بار لوگ ہلاک بھی ہوں گے انسانوں میں سی اور جنوں میں سی ورواہ ابن جریب طول ہی من حدیث معمل حدث الحدیث السالس قال ابن ابی حاتم حدثنا حدثنا ابی قال حدثنا سعید ابن ابسلیم حدثنا اببادیان ابن الابام حدثنا حلال ابن حبابن ابن ابباد قال تلا رسول اللہ صلی اللہ حضور حضور حباق نے یہ آیت تلاوت فرمائی اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا اور اسی میں یہ بھی فرمایا انہی لارجو ان تکون رب آہل جنت سمقال انہی لارجو ان تکون سلس آہل جنت سمقال انہی لارجو ان تکون شطر آہل جنت فرحو صحابہ خوش ہو گئے کیونکہ جنت کا آدھا حضور کی امت آدم ساری امت آدم سے لے کر حضور تک تم تو ایک ذرہ ہو یعنی ہزار میں سے ایک حصہ حدیث رابع بخاری رفصی لہذا آیاء حدث عمر بن حفظ حدث عام عبو صالح عبی عبی سید نبی صلی اللہ صلی اللہ یقول اللہ تاہی عمر کیامت یا آدم فیقول ربائی ربنا و سعادہ ایک وین رب سو دن ان اللہ یا امر کان تخرج من ذریت کا باسن النار قیامت ہوا کہ یہ ذریعہ واقعہ جی نہیں قیامت والے دن ہوگا اللہ حکم دیں گے فرمائیں کہ یا آدم آدم جواب دیں گے ربئی ربنا و سعادی پھر اونچی عبنی دور کی آواز سے حکم ہوگا کہ ان اللہ یا امر کا اللہ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد میں سے جہنمی کو سون فہین از انتزع الحامل حمل حمل حا ویشیب الولید یہ وہ وقت ہوگا جب حاملہ کا حمل گر جائے گا اور بچے جو ہیں وہ جوان ہو جائیں گے وطن الناس سکارا وماہم سکارا ولیکن نادا بندہ شریف فشک دارک الناس حتیٰ کہ صحابہ پر یہ بات بڑی سخت گو دی اللہ احمد کہے ایسا سخت دن ہوگا حتیٰ تغیید وجیہ قارن یعجو جم ماجو ستمیت وتسان تسون نو سو نیڈر میں جو ہیں وہ یعجو جم ماجو سلو لے جائیں گے جی حنم میں اور تم میں سے ایک جنت میں انتو فننا سے کشارت سعودہ ایفی جم بسول الابیت جیسے کسی سفید بیل کے جانب میں ایک کشارت تھوڑے سیاہ ایفی جم بسول الاسود انی لارجو ان تکون ربا اہل جنہ فکبرنا سم مقال سلسہ اہل جنہ فکبرنا سم مقال شطر اہل جنہ فکبرنا وقد رباہ البخاری وائزن فی غیلی حاد الموضع ومسلم ونسائی فی تفسیر ہی من طریق نام جنبی حدیث الخامس قار الام محمد حدیث محمد اللہ پاک حکم دیں گے فرشتے کو آواز دیں گے اللہ کے حکم سے کہ اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو الگ کرو فی قول آدم یارب منہم فی قول اللہ من کل مئت تساط و تسعون فقال رجل منکم من حاز ناجی منہ بعد حاز یا رسول اللہ تو صحابی نے کہا حضور پہ پتہ نہیں ہم میں سے کون ہے جو نے یاد پائے گا میں پتا ہے جیسے اونٹ کے گلے میں ایک نشان ہوتم تو اتنے ہوں ساری امتوں کے سامنے انفرد بی حادث سیاق الامام احمد الحدیث السادث قال امام احمد احمد صفی قال احمد ملائکت انجل قاسم بن محمد اخبر کہ قیامت کے دن جب تم قبروں سے اٹھائے جاؤگے تو پاؤں کے ننگے ہوں گے اور پدن پہ کپڑا بھی نہیں ہوگا اور اسی حادث میں جیسے پیدا ہوئے تھے اس حادث میں کھڑے ہوں گے قال یا رسول بی بی عیشہ نے کہا اگر ایسی بات ہیں تو مرد بھی ہوں گے یا عورتیں بھی ہوں گی تو مرد عورتوں کو دیکھیں یا عورتیں مرد کو دیکھیں ننگے کھڑے ہوں گے سارے عورت میں آئیشہ کیا کہہ رہی ہو وہ تو اتنا شدید دن ہوگا کسی کی طاقت ہے کہ کوئی آنک اٹھا کے دے سکے ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی یہ بخاری مسلم میں بی بی آئیشہ نے سوال کیا رسول اللہ کیامت کے دن کوئی دوست دوست کو یاد کر سکے گا تابع بھرنے ہاں بلکل یاد کریں گے لیکن تین مقام ایسے ہیں جہاں جا کر کوئی کسی کو بھی یاد نہیں کرے گا اور تین مقام کیسے اما اند المیزان حتی او جب میزان برنامہ اعمال وزن ہوں گے اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا اور جب صحیف تقسیم ہو رہے ہوں گے پتہ نہیں کہ اس کو دائیں ہاتھ میں ملتا ہے اس وقت نہیں کہ سب اپنی اپنی میں پڑے ہوں گے اور اس کے بعد فرمائے وحیم یخج انکم من ناویت وی اب ایک وقت آئے گا جب جہنم سے ایک گردن نکلے گی وہ سب دیکھیں گے گھبرائیں گے اس وقت بھی کسی کو یاد نہیں کرے گا اس کے وقانت بسراثہ وقانت بسراثہ وقانت من ادام اللہ ناخل جس آدمی نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ایک تو اس کو یہ عذاب ہوگا اور جس جس سر کشتے ان پر اللہ کا عذاب مسرد ہوگا ان کو پکڑ جہنم میں ڈال دیا جائے گا جہنم جسر اور جہنم کے اوپر ایک پل ہوگی بال سے بریق ہوگی اور تلوار سے تیز ہوگی اس پر گزر نہ ہوگا اس کے اوپر ایسے کونڈے لگے ہوں گے جیسے گوش ٹانگتے ہیں نا کسائی تو لوہے کے کڑے بنے ہوتے اب اللہ کی مخلوق جو ہے ان میں جو ایمان والے ہیں اور جن کا ایمان بڑا ہے اس پر گزریں گے لیکن کل برک جیسے بجری گزر جاتی ہے اور بعد ایسے ہوں گے جو بہترین دوڑنے والے گھونوں کی طرح گزریں گے اور بعض ایسے ہوں گے جو بہترین سواری پر گزریں گے بہترین اللہ کے فریشتے بھی کہہ رہے ہوں گے یا رب سلم اللہ ان کو حفاظت فرما فناج مسلم ان وقت عوش مسلم وموکور فناج ناوج ہی بہر جی مومن مسلمان اس کو بھی نجات ہو جائے گی اور اگر کوئی گناہ گار ہے اس کو بھی نجات ہو جائے گی البتہ جن کے چہرے سیاہ جہنمی ہیں وہ موں کے بل جہنم میں گریں گے اب مفسر فرماتے ہیں قیامت کے حالات میں بہت حادیث مفارق ہیں ساری یہاں دکھت نہیں کی جا سکتی بہت بڑی مصیبت ہوگی ایک ایسا حادث جو سب کچھ چھپا دے گا وکائن نجیب ہونے والی عجیب جیب وزر زار مائی اس نفوس من اور اس دن کے روب سے آدمیوں کے دلوں میں بھی گویا کہ زل زل آیا ہوا ہوگا کما کارت رہنا لکب تلی المؤمنون وزر زل زال شدید سمہ کارت رہی احمد رہنا حاد احمد باپ زمین شان ولہ حاد کارم صرف دودھ پلانے والی دودھ اس کو چھوڑ دے گی وہ اپنی مسئیبت میں بھول جائے گی بچہ کہاں ہے بچہ کا فکر اس کو اپنی جان کی پڑی ہوگی اس کے بات بچوں کتنا محربان ہوتی ہے جس بچہ رضی کہتے ہیں دودھ پینے والے بچے اور حاملہ کا حمل جو ہے مدت سے پہلے گر جائے گا ایک روایت بہن سکرا ایک بہن سکرا جو بھی ان کو دیکھے گا محسوس کرے گا کہ شاید یہ نشے میں ہیں وہ نشے میں نہیں ہوں گے لیکن اللہ کے عذاب کی دہشت ہوگی اللہم اجر من النار اللہم اجر من النار اللہم انہا اوزو بکان الکفر الفقر اللہم انہا اوزو بکان عذاب القبر لا الہ الا انت اللہ اعلم